ہیلو فرنڈز این ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نورتھ امریکن کنٹری کی بات کریں گے جو کہ کینیڈا سے صرف و سیرف بائیس کلومیٹر دور ہے اور اگر بارڈرز کی بات کی جائے تو نورتھ امریکن کنٹری میں میکسیک اور یو ایسے کا ہی مائن میں آتا ہے اور یو ایسے جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے بعد میں آپ کو بتاتی چلو یہ کنٹری بھی اپنا بارڈر کینیڈا کے ساتھ شیئر کرتا ہے درمیان میں تھوڑا سا پانی آتا ہے جہاں پر فیریز یعنی کہ بوٹ ٹیکسی جو ہے وہ چلتی ہیں اور آپ ایزیلی کینیڈا میں جا سکتے ہیں فرنڈز یہ بہت چھوٹا سا کنٹری ہے جس کا ویزا آپ کو صرف و صرف پندرہ دن میں وہ بھی نو ایورو کے اندر اندر جو کہ پاکستانی کہہ لیں کہ دو ہزار ساتھ سو میں اور انڈین آٹھ سو نو روپے میں جو ہے وہ آپ کو یہ ویزا مل جائے گا اور آپ اس کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بھی انفرمیشن جو بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ آثینٹیک ہوتی ہے اور افیشل ویب سائٹ سے کولیکٹ کر کر ہوتی ہے وہاں پر وہ پبلش ہوتی ہے اور اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں تو آپ ہوت جا کے بھی اس کو ریڈ آؤٹ کر لیا کریں تو فرنڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز اس کنٹری کی میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے سینٹ پیری اینڈ میکولان یہ ایک چھوٹا سا فرنڈ کنٹری ہے بات اس کنٹری کی اپنی گورنمنٹ اور اپنی پارلیمنٹ ہے بات جب ویزاز اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو فرنڈز گورنمنٹ ایشو کرتا ہے کیونکہ اوورال یہ فرانس کے اندر آتا ہے اور فرانس ہی اس کنٹری کا آنر ہے بچ یہاں پر کینیڈین ڈالر چلتے ہیں یہاں کی رہائش یہاں کا رہنا سہنا یہاں کی گراسری شاپنگ کینیڈا سے میچ ہوتی ہے اور یہاں کی کرنسی بھی کینیڈین ڈالر ہی ہے یعنی کہ آپ کو گراسری کے لیے جانا ہے آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو کینیڈین ڈالر ہی پے کرنے ہوتے ہیں تو فرنڈز آپ بات کر لیتے ہیں یہ ویزا آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے اور اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو سب سے پہلے فرانس کی افیشل ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے میں آپ کو شو کرتی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ خود بھی اوپن کر کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کیا آپ کو ویزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے اپنی نیشنیلٹی سلیٹ کریں گے نیشنیلٹی سلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ایج سلیٹ کریں گے ایج سلیٹ کرنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کا کوئی فرنچ جو ہے وہ سپاؤز ہے یا نہیں آپ کہاں پر سٹے کر رہے ہیں مطلب کہاں سے آپ یہ ویزے اپلائے کرنے لگے ہیں وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ نے کتنے ٹور جو ہے وہ پلان کرنا ہے نائنٹی ڈے سے بھو کا ٹور کرنا ہے یا نائنٹی ڈے سے کم کا ٹور کرنا ہے ٹرانزٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے علاوہ کس کنٹری میں آپ سٹے کریں گے اس کا نام لکھنا ہے اور آپ نے اپنے پاسپورٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کون سائیٹی کہ آرڈنری ہی پاسپورٹ نارمل ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد جو ہے ریزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ویزے کی ضرورت ہے ایزا پاکستانی نیشنل مجھے ہی ضرورت ہے اور اگر میں پاکستان سے اپلائے کر رہی ہوں میں دبائی میں اگر یو ای میں ہوں تو ابودابی سے اپلائے کروں گی انڈیا میں ہوں تو دیلی سے اپلائے کروں گی ٹھیک ہو گیا تو اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے ڈاکومیٹ چاہیے تو جیسے کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اس کے لیے پاسپورٹ آپ کو چاہیے پاسپورٹ آپ کا منیموم ویلیڈیٹی جو ہے وہ تھری منس نہ کھونی چاہیے ٹو فوٹوگریف چاہیے آپ کو پروو آف ریزیڈنس چاہیے اگر آپ اس کنٹری میں نہیں رہ رہے پرلا آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ کا چلے گا اس کے علاوہ پروو آف پرچیس ٹور پیکیج اگر آپ نے سینٹ پیری یا میکولان میں کوئی ٹور پیکیج جو ہے وہ لیا ہوا ہے اگر نہیں لیا ہوا تو آپ ڈے ٹو ڈے اپنا پلان بتائیں گے کہ آپ نے کتنے دن وہاں رہنا ہے اور پرڈ دے آپ کہاں پر وزٹ کریں گے کیا کریں گے وہ سارا آپ نے ایک ٹریول پلان جو ہے وہ لکھ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ریٹرن ائر ٹکٹ جو ہے وہ شو کرنی ہے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے پروو آف ایمپلائیمنٹ یعنی کہ اگر آپ کہیں پر جاب کر رہی ہے تو وہاں کا ایمپلائیمنٹ لیٹر ہوگا این او سی ہوگا سیلری سلیپ ہوگی اور اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو بزنس ریجسٹریشن اور کمپنی کا لائسنس وغیرہ سارا کچھ وہ آپ ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہے تو وہاں کا جو جیسے کہ میں دبائی میں ہوں تو میں ایمریس آئیڈی ساتھ لگاؤں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ لگائیں گے اپنی اٹلیس سکس منت کی آپ کی جو ہے وہ سیلری سلیپ ہو سکتی ہے یا اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹریور اور ہیلتھ انچورنس جو ہے وہ لینی ہے وہ بھی آپ کی تقریباً اسی میں کور ہو جاتی ہے جب آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہوتل بوکنگ لگانی ہے جو کہ آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں بوکنگ ڈاٹ کام سے تو آپ کو اسی بھی بوکنگ جو ہے وہ کروالیں اور اس کی بھی جو ہے وہ ساتھ اپنی ریسپ لگانی ہے تو یہ کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہے یہ لے کر آپ نے امبیسی فرانس کی امبیسی میں جا کر سبمیٹ کرنی ہے اور then آپ نے فیس پہ کرنی ہے at the spot اور then آپ کا ویزا جو ہے وہ within 15 days جو ہے وہ آپ کو مل چاہے گا and then you are free to go I hope video آپ کو informative لگی ہوگی اس سے related کوئی بھی question ہو تو comment box میں ضرور پوچھے گا ملتے ہیں next video میں till then take care and bye bye